ان کے جو پپا ہیں پپا اور منمون سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے باج پائی کی حکومت ملا کے افغانستان میں تین بلین ڈالر ہم لوگ وہاں خرچات ہوئے آپ کا ہمارا ناکستہ پیشہ تھا کتنہ تھا تین بلین ڈالر جب میں یہ پوچھا کہ تین بلین کہاں گئے لگا ہوا پہ ساتھ سو کور کی پارلیمنٹ بنا ہے افغانستانی کتنے کی پارلیمنٹ بنا ہے ساتھ سو کور کی اور آپ ہمارے وزیراعظم موڈی اور وہ غنی دونوں مسمر آکے ربن کٹے غنی تو چلے گا دبائی اب انہوں یہاں بیٹھ کے بھول رہے ہیں افغانستان میں یہ اور آرے ساتھ سو کور کیا کریں گے اب کیا طالبان اسے بیٹھ کے جیرگاہ کریں گے اپنا جرگاہ کریں گا اب انہیں بیٹھ کے ساتھ سو کور تین بلین ڈالر آپ سنچو کتے ہوتے ہیں تری بلین ڈالر ہم خرچا کیے یہ جب میں سوال کیا تو لگ رہے وہاں پہ ماں ایسا ہوتا دوہزار تیرہ میں میں بولا میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو خابل لوگ ہیں جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی میرے کو بولتے تھے اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے ان سے مل کے پوچھتا ہوں میرے کو سمجھ نہیں آنا بتا ہوا اس پر سے بول رہے وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپورٹ بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا چودان پر پندرہ میں بولا آپ کیا کرے بتائیے آپ آپ تو دور ہو گیا ان لوگوں سے اب اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا نا طالبان سے میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکیورٹی ایکسپورٹ کرے ہیں کہ الخائدہ اور دائش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے ایسے کئی علاقے میں نے تین دین سو چار چار سو تیلو میٹر رغبے پر کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر دائش الخائدہ آئے چکے ہیں سیریا سے عراف سے وہاں شکت ہو گئے جائش محمد ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹررہنگ کرتے ہیں یہ غلیز لوگ پارلیمنٹ پہ ٹاک کیے ائرکرافٹ کو ہجاک کر کے کھندار لے کر گئے وہ لوگ پارلیمنٹ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بھائچ چکے کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ آئی ایس آئی پورا کنٹرول کرتا ہے تالیبان ان کو یہ بات ذہن میں رکھو آپ آئی ایس آئی بھارت کو دشمن ہے آئی ایس آئی تالیبان ان کو کچھ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے اور ایک بات سن لوں آپ مزے کی بات تالیبان کا جو چیف ہے انہوں کہتے ہیں امیر المومنین کائکہ امیر المومنین ہیں بھائی تو امیر المومنین تو شعر خدا ہے و تعلیم اب یہ امیر المومنین اور خادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم انہوں امیر المومنین انہوں خادم الحرمین اور انہوں بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یو ائی کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے دوسرا برا فائدہ ہے چین کو چین اب چین کیا کر رہا ہے بدکش میں یہ کھل کے اب اس لئے بھو رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ کو بدکشہ ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر تھا وہاں پر شریفیان ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں دال کے تمام آپ سنے ہوگی تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدکشان میں یہ اس ترکمنستان جو وہاں پر تنظیم ان کو مطالب اور چین یہ بولا کہ ہم چین ایران سے آل ریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلین ساوڈ ڈالرز تو چین یہ چار آئے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے چین یہ کرنا اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آکے کرنا آپ کیا کر رہے بھائی آپ کیا کر رہے بتائیے نہ آپ کیا کرنا